بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابیکہ یا سیدی یا خاتم النبیجین ناظرین محترم تقوی تقوی انسان کی دلی قیفیت کا نام ہے تقوی انسان کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کرتا ہے اور تقوی انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن مجید میں سورة الباکرہ ابتدائی آیت اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ خُدًا لِلْمُتَّقِينَ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے یقیناً قرآن مجید کا سب سے بڑا وصف ذریعہ ہدایت ہے ناظرین یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قرآن مجید تاریخ کی ایسی کوئی کتاب نہیں کہ جس میں سنوار معاملات کو قصص کو بیان کیا گیا ہو بلکہ اس میں قصص الانبیاء اور دوسرے قصص جو شامل کیے گئے ہیں وہ نصیحت کے بہترین ذرائع ہیں اسی طرح یہ ایسی کتاب نہیں کہ جس کو فلسفہ کی گتھیاں سلجھانے کے لیے استعمال کیا جائے اور نہ ہی یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو انسانیں اور خوش کرنے کے لیے مواد رکھا گیا ہو بلکہ قرآن کا وصف ہدایت صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو قرآن کو ایک مکمل ہدایت نامہ سمجھتے ہیں جو قرآن کو مکمل دستور حیات سمجھتے ہیں اور جو قرآن کو مکمل اور مفصل نقشہ زندگی سمجھتے ہیں اور یقیناً میرے اور آپ کے پیارے آقا کی زندگی ہمارے لیے اسی لیے لائک تقلید ہے اور نمونہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی چلتی پھٹی تفسیر تھے اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیم کا ایک ایک لمحہ وہ گزارا وہ کیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل بھی کیا اور وہ مکمل زندگی کا نمونہ ہے نہ کہ زندگی کو چھوڑ کر کہیں رہبانیت اختیار کر لی جائے یا دنیا کو چھوڑ کر کسی کونے کو اختیار کر لیا جائے ایسا نہیں ہے یہ بھرپور زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے شنانچہ اس کتاب سے فائدہ بھی وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو متقی ہیں اور متقی لوگ لوگوں میں ایک بہت بڑی تعداد صحابہ اکرام کی یقیناً قرآن مجید سے فیض یافتہ لوگ تھے ناظرین آئے جانے کے تقویٰ کے معنی کیا ہیں تقویٰ کا لوگوی معنی یعنی لوگت کے اعتبار سے زبان کے اعتبار سے نفس کو ہر ایسی چیز سے محفوظ کرنا جس سے ضرر کا اندیشہ ہو یعنی کہ اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچانا کہ جس سے اس کی اپنی ذات کو نقصان پہنچتا ہو اور عرف عام میں تقویٰ کا معنی ہے اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچانا اور اسی لئے علماء اکرام نے تقویٰ کے کچھ مراتب بیان کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے تقویٰ اختیار کر کے دائمی عذاب سے بچا جا سکتا ہے نمبر دو اس سے کبیرہ گناہوں سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے نمبر تین عام چھوٹے چھوٹے گناہ بھی قرآن مجید پڑھنے والوں کے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں چوتھی بات اس سے ہر اس چیز سے بچنا جو حق تعالیٰ سے روکے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راستے سے روکے اس کے بارے میں بھی ہدایت ملتی ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جب تیرا رب تجھے یہ کہے کہ میں تجھے وہاں نہ دیکھوں جہاں سے تجھے روکا ہے اور وہاں دیکھوں جہاں تجھے رہنے کا میں نے تجھے حکم دیا ہے وہ سبحان اللہ اسی طرح تقویٰ کے بے شمار فوائد ہیں لیکن تقویٰ سے عزت حاصل ہوتی ہے تقویٰ اللہ تعالیٰ کی معید کا ذریعہ ہے تقویٰ سے انسان کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اسی لئے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص معاشرے میں عزت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ تقویٰ اختیار کرے اور اللہ سے ڈرے سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ متقی کی پہچاند یہ ہے کہ وہ گناہ پر قائم نہ رہے یعنی کہ اگر گناہ اس سے سلزد ہو جائے تو اسے چھوڑ دے توبہ کر لے لیکن اس پر دوام اختیار نہ کرے اسی طرح حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ شخص ہے جو اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کو اختیار نہ کرے یعنی اپنی خواہشات کا غلام نہ بن جائے اپنے نفس کا غلام نہ بن جائے لوگوں کے روب میں نہ آ جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کا روب اور دب دبا اسے اللہ سے ڈرنے پر اکسائے صوفیہ کرام بھی یہی فرماتے ہیں کہ یومِ مساق کے وعدے کو پورا کرے یعنی کہ جو اس نے اپنی پدائش سے پہلے عالمِ ارواح میں جانے سے پہلے اللہ سے وعدہ کیا جس کے متعلق قرآن میں فرمایا گیا ہے اللہ فرماتا ہے تم میرا وعدہ کو پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا اور وہ وہی وعدہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کرائی اور پھر ان پر ایمان کے لئے لوگوں کو اُبھارا حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کی قیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر مکروز کی دیوار کے سائے سے بھی فائدہ نہ اٹھایا جائے مکروز وہ کہ جو آپ کے کرز تلے دبا ہوا ہے آپ کا ممنون احسان ہے لیکن آپ اگر اس کی دیوار کے سائے میں بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے جو کرز کے بدلے میں اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھایا ہے وہ آپ کے لئے سود شمار ہو سکتا ہے چنانچہ اس سے بچا جائے اسی طرح ایک قیفیت وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے عیبدار کپڑا فروخت کر دیا تو چاہیے کہ اس دن کی تمام آمدن وہ گریب اور مسکینوں میں تقسیم کر دے وہ سبحان اللہ کہ کتنی باریک بات ہے صرف محسوس کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کو قابو میں رکھنے اور اپنے اللہ کا بندہ بننے کی توفیق اتا فرمائے نفس کے شر سے لوگوں کے شر سے اور لوگوں کی باتوں سے بچائے وآخر دوانہ الحمدللہ رب العالمین